اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ہی رائی ایم بین این ایڈر ولوگ آج کی ویڈیو میری پہلی ویڈیو سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے میں کوئی آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر نہیں کری میں آپ کے ساتھ کوئی ولوگ شیئر نہیں کری میں آپ کے ساتھ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز شیئر کری ہوں جو کہ میں نے پہلے کبھی نہیں کی کیونکہ پہلے میرے ساتھ کبھی ایکسپیئرنس نہیں ہوا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں آج میں ان لوگوں کی سچائی آپ کے سامنے لے کے آنگی جو لوگ سامنے ہمارے بیٹھ کے ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں اور ہمیں لوٹ رہے ہیں اور ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کر کے آ رہے ہیں اور ہم لوگ پھر بھی ان پہ اعتبار کر کے تو ان سے کام کروا رہے ہیں اور اسی طرح وہ کھلے گھوم رہے ہیں انہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے تو اس کے بارے میں آج بات کریں گے کون ہیں یہ لوگ میں ان کے نام لے کے آپ کو پروپر سب کچھ بتاؤں گی کس نے کیا کیا میرے ساتھ کیا ہوا لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی اچھا جی تو جو تو میرے پرانے فالورز ہیں جو مجھے ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں انہیں پتا ہے ایک دو دن یا حد تین دن کے بعد میں ہر صورت میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں میری کس طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں سب کو بتا ہے میں کتنے سالوں سے محنت کر رہی ہوں اپنے چینل پہ اور میں ڈیلی بیسس پہ ویڈیوز لے کے آ رہی ہوں تو میں نے کتنے دن ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی کچھ میرے فالورز نے مجھے میسج کیے کیا پی آپ کہاں ہیں میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوا ہے میرا چینل ہیک کر لیا گیا تھا میرا چینل ٹورٹی سیون آورز کے لیے ہیک کر لیا تھا کسی نے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کس نے کیا تھا میرا چینل ہیک ہو گیا تھا میں بہت زیادہ پریشان ہوں گی تھی میرے سے ہر ایکسس میرے چینل کی چلی کی ہوئی تھی مجھے نہیں سمجھا رہا تھا میں کیا کروں میرے ہزبنٹ آٹ آف سٹی گئے ہوئے تھے اس ٹائم پہ اس دن جس دن میرا چینل ہے اس میں بھی میری ہی گلتی تھی میری گلتی تھی میں نے کیوں کسی پہ اتبار کیا میری گلتی تھی میں نے اپنا پاسورٹ کیوں کسی کو دیا آگے ساری آپ کو میں سکرین چھوٹس اور وہ ساری سکرین ریکارڈنگ میں نے کی بھی ہے کیا کیا میں نے اور اس بندے نے میرے ساتھ کیا کیا وہ بھی آپ دیکھئے گا تنویر بھائی کے نام سے ایک بنتا ہے آپ میں اس سے زیادہ تا لوگ اسے جانتے ہوں گے جو کہ ٹیک سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہے یوٹیوب چینل پہ اس کے سیونٹی تھاؤزن سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب پہ انسٹرگرام پہ مونیٹائز چینل سیل کرتا ہے لوگوں کے کام کرتا ہے چینل مونیٹائز کروا کے دیتا ہے کروا کے دیتا ہے نہیں کروا کے دیتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا لوگوں کو لوٹتا ہے لوگوں کو لوٹنے بیٹھا ہوئے یہ اس کو اور کوئی کام نہیں ہے لوگوں سے چینل لیتا ہے ان کو کہتا ہے کہ مونیٹائز کروا کے دوں گا ان سے چینل تو لیتا ہی لیتا ہے ان سے پیسے بھی ساتھ میں لیتا ہے پیسے لے کے اس کے بعد ان کے اپنے چینل کے پاسور چینج کر لیتا ہے جی میل چینج کر دیتا ہے ہمارے نمبرز ہٹا کے اپنے نمبرز لگا لیتا ہے آگے چینل سیل کر دیتا ہے اور جس کو سیل کرتا ہے اس کو بھی نہیں دیتا ہے جس کو سیل کرتا ہے اس سے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرواتا ہے اور اس کے بعد اسے بھی چینل نہیں دیتا ہے آگے یہ سکرین ریکارڈنگ دیکھیں اس نے کیا کیا میرے ساتھ السلام علیکم جی مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ یہ تنویر بھائی کے نام سے ایک بندہ ہے جو کہ یوٹیوب چینل پر ویڈیوز بناتا ہے اس نے انسٹرگرام پر اپنی آئی ڈی بنائی بھی ہے میرا واش ٹیم کمپلیٹ ہو گیا مجھے چینل مونیٹائز کروانا تھا میں نے اسے کانٹیکٹ کیا اس نے میرے سے پیسے مانگئے میں نے اسے ٹین تھاؤزن روپیز سینڈ کیے جو کہ سارے سکرین شوٹ یہ ہیں یہ اس کی ساری چیٹ ہے جس کی میں نے ریکارڈنگ کی بھی ہے اس نے سارا کچھ میرے سے کر کے جب میرا چینل رات کو واش ٹیم کمپلیٹ ہوا اس نے مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کیا میرے سے پاسور لیا صبح تک میرا چینل ایک بجے تک میرے فون میں لاغ ان تھا جب اس نے ساری رات میرا چینل ریویو میں تھا یوٹیوب والوں نے ریویو کیا میرا چینل صبح جب سارا پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا میرا چینل کی مونیٹائزیشن آن ہو گئی اس نے میرا پاسور چینج کر دیا اس کی جیمیل آئی ڈی چینج کر دی اور میرے فون سے اسے لاغ آٹ کر دیا اور مجھے بلوک کر دیا ہر جگہ سے نمبر سے بلوک کر دیا اس نے مجھے انسٹرگرام سے بلوک کر دیا یوٹیوب سے ہر جگہ سے اس نے مجھے بلوک کر دیا یہ دیکھیں اب اس کی مجھے کوئی پوسٹ شو نہیں ہو رہی میں نے اپنی دوسری آئی ڈی سے چیک کیا تو یہ اس کی ساری پوسٹ شو ہو رہی ہیں اس کے سارے سکرین شوٹ میرے پاس ہیں پلیز اس سے ریپورٹ کریں میں بہت زیادہ پریشان ہوں اچھا جی تو یہ اس دن کی ویڈیو ہے جس دن میرا چینل ہے وہ فرائیڈے کا دن تھا اور رات کو شبے میں راش تھی میرے ہزبن گھر پہ نہیں تھے وہ گئے ہوئے تھے آٹ آف سیٹی تو میں بہت زیادہ پریشان تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے ساری سکرین ریکارڈنگ کی تو میں نے سوچا کہ میں اس کے حلاف ویڈیو بناتی ہوں کہ بڑے لوگ سپورٹ کریں گے جی کہ یہ جو غلط کام ہے تو یوٹیوبرز جو ہیں وہ ہیلپ کریں گے بہت سارے یوٹیوبرز کو ٹیک کیا بہت ساروں کو میسجز کیے ٹیک کے ریلیٹر جو یوٹیوبرز ہیں ان کو سب کو میسج کیے آپ کو میں بتا نہیں سکتی اتنے بڑے بڑے نام جنہوں نے مجھے ریپلائی کیا جنہوں نے میں اسے بات کی ٹیک سے ریلیٹر جو ویڈیوز بناتے ہیں سب لوگ یہی کام کر رہے ہیں لٹرلی سب لوگ یہی کام کر رہے ہیں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں لوگوں کے چینلز ہیک کر رہے ہیں لوگوں کے چینلز بیچ رہے ہیں آگے یہ جو لوگ بیچتے ہیں نا کوئی خود سے آگے نہیں بیچتا اپنا چینل یہ لوگ ہیک کرتے ہیں پھر آپ کو آگے سے چینل بیچتے ہیں یہ تنویر جو بندہ ہے نا اس نے بھی اتنے سارے لوگوں کے چینل ہیک کی ہیں ابھی آپ کی اس کی آئی ڈی پہ جائیں اس نے جو سٹوری لگائی بھی ہوتی ہے مونیٹائز چینل آویلیبل فور سیل لوگوں کے چینل سیل کرتا ہے بہت ساری ایسے لوگ جو کہ بچارے سٹیپ نہیں لے سکتے یہ دیکھیں یہ اس نے سٹوری لگائی ہوئی ہے جب اس نے میرا پاسور چینج کیا تین گھنٹے پہلے میرا پاسور اس نے جو میرے سے پیسے ٹرانسفر کی ہے وہ سکرین چھوٹ جب اس نے میرا ایکسس ختم کی یوٹیوب چینل کی وہ سارے سکرین چھوٹ یہ سب کچھ میں نے لے کے رکھا پھر میں نے اسے میسیج کیا انسٹرگرام پہ کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ میرا پاسور چینج کیوں کیا اس نے مجھے فورن بلوک کر دیا میں نے بہت ساری آئی ڈیز سے اسے میسیج کروایا اس نے میرے سے ٹین تھاؤزن روپیز چارج کیے تھے چینل مونیٹائز کروانے کے لیے یہ شب امراج کی رات تھی اس دن رات کو جب میرے ہزبن گھر آئے اس دن پورا دن ہم لوگ سوچتے رہے اسے کیا کرنا ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے اس کا گھر اس کے اڈریسز نکلوایا جو نمبر ہمارے پاس تھے جو اس کے جو ہمارے پاس جو جو ہمارے پاس جو اس کی چیزیں تھی جو اس کی انفرمیشن تھی وہ ساری ہم نے نکلوای آئی ڈی کار نمبر اس کا اڈریس وغیرہ سب کچھ نکلوایا کہ یہ کراچی میں رہتا ہے کراچی جا کے ہم جو ہے اسے پکڑیں گے ہمیں لوٹ لیا اور لوگوں کو نہیں لوٹنے دیں گے اسے تو ہم نے سارا کچھ پلائن کیا پر ہمارا چینل جو ہے وہ ہم نے ریکاور بھی کروا لیا ہماری اٹینشن سب سے زیادہ یہ تھی کہ کسی طرح کے ہم اپنا چینل ریکاور کروا لیں اس دن شبہ مراج کی رات تھی پتہ نہیں اللہ پاک کو کون سی جو ہے وہ ہماری ادا پسند آئی اللہ پاک نے کون سا وقت تھا وہ قبولیت کی گھڑی تھی کہ جس ٹائم پہ جو ہے وہ میرا چینل ریکاور کیا ہو گیا الحمدللہ میرے ہزبن نے بہت زیادہ اس چیز میں کوشش کی انہوں نے چینل میرا ریکاور کروایا میرا چینل مجھے واپس مل گیا پھر بھی میں نے کہا میں اسے نہیں چھوڑوں گی کچھ نہ کچھ ہمیں ایسا کرنا ہے کہ لوگوں کے چینل بچ جائیں بہت ساری آئی ڈیز سے میں نے اسے میسج کروایا اس نے میرا چینل سیل پہ لگا دیا میرے جو میرے فیملی میمبرز تھے وہ اسے میسج کر رہے تھے انسٹرگرام پہ کہ بھئی چینل چاہیے آپ کے پاس ہے تو اس نے میرا چینل دو تین اور چینلز تھے وہ سینڈ کر رہا تھا بھئی ایک کوکنگ کا ہے ایک میک اپ کا ہے ایک بلوکس کا ہے یہ چینل ہے آپ یہ حرید لیں اور گیارہ ہزار کا چینل یہ سیل کر رہا ہے سوچیں آپ کے گیارہ ہزار کا چینل ہم لوگوں نے اپنے چینلز پہ لاکھوں روپے لگائے ہیں اپنی سالوں کی محنت لگائی ہے اور یہ گیارہ گیارہ ہزار کے ہمارے چینل سے سیل کر رہا ہے اسے بلکل شرم نہیں آ رہی یہ گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے اس کے بچے ہوں گے اس کا گھر ہو گے اپنے گھر والوں کا حرام کی کمائی کھلا رہے اور تمہیں ذرا شرم نہیں آتی مجھے پتا ہے یہ ویڈیو دیکھ کے یہ ضرور اس کے حلاف کوئی سٹیپ لے گا یا جھوٹے ڈرامے کرے گا اس نے اپنی ایک جھوٹی انسٹرگرام آئی ڈی بھی بنائی ہوئی ہے جو کہ اس کے جو یوٹیوبر فیلوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اس کی فیک آئی ڈی ہے ہم پاگل ہیں چینل کا لنک لگاو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کی اوریجنل آئی ڈی ہے سب کو لوٹ رہا ہے تو اب آپ لوگ اسے کور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے یہ فیک آئی ڈی ہے اگر میرا چینل ریکور نہ ہوتا تو ہم لوگ اس کا بہت برا حال کرنے والے تھے یہ بچنے والا نہیں تھا اسی طرح آلیہ مبشر نام کی ایک یوٹیوبر ہیں جو کہ ابھی آ کے تھوڑے بہت ان کے فالورز ہوئے ہیں ان کو میں نے میسج کیا تو وہ آگے سے کہنے لگی یہ بندہ تو ایسا ہے بھئی آپ اندھی ہو آپ کو نظر نہیں آرہا کہ آپ کو میں نے سارے سکرین شورٹ سیند کی آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس نے میرے سے پیسے لیے اس نے میرا پاسورٹ چینج کیا اس نے چینل ہیک کیا پھر کہی جا رہی ہیں کہ بھئی یہ بندہ تو ایسا ہے یعنی اس کے بعد رپلائی نہیں کیا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کسی کی ہیلپ کرو تم لوگ اگر اس مقام پہ ہو تو کسی کی ہیلپ کرو یہ نیشو خان ہے اتنے سارے مریم پرویس سب کو میں نے ٹیک کیا نیشو خان پہ مجھے اس لیے زیادہ ہے اس نے میری سٹوری بھی دیکھی اس نے ویڈیو دیکھی پر پھر بھی اس نے اسے ری پوسٹ نہیں کیا یا اس نے سٹوری پہ نہیں لگائی تو شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو اپنے آپ کو یہ دیکھو اللہ پاک نے تم لوگوں کو اگر اس مقام پہ رکھا ہے تو اس لیے رکھا ہے کہ لوگوں کی مدد کرو لوگوں کے کام آؤ کبھی بھی تم لوگوں کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پلیس جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں کومنٹ کریں اس کو لائک کریں اور اس فراد کو اس کے انجام تک پہنچائیں شکریہ